دوستو آج میں آپ کو ڈینگو بخار جس سے پلیٹس کم ہو جاتی ہیں اس کے بارے میں بتاؤں گا کہ پلیٹس کم کیوں ہوتی ہیں اور جیسے جیسے موسم بدلتا ہے موسم میں نمی آ جاتی ہے اور جیسے جیسے مچھر پنکتے ہیں اس موسم میں تو یہ مادہ مچھر جو ہیں یہ کاٹتی ہیں اور اس جگہ کو کاٹتی ہیں یہ نسوں پر کاٹتی ہیں جس سے جو ہے وائرل زیادہ بڑھ جاتا ہے اور مریض جو ہے تیز بخار اور اس سے جو ہے الٹیاں وغیرہ آنی شروع ہو جاتی ہیں جس سے پلیٹس کی کمی آنی شروع ہو جاتی ہے تو دوستو شریر میں پلیٹس کی بھومی کا کیا ہے پلیٹس جو ہیں وہ کم سے کم ہمارے شریر میں ایک سوٹ شریر میں چار سے چھے لیٹر تو چھے سے سات لیٹر ہمارے شریر میں کھون رہتا ہے اور ڈیڑھ لاکھ سے چار لاکھ کے بیچ میں ہمارے شریر کے اندر ایک سوست شریر کے اندر پلیٹس رہتی ہیں اگر جو پلیٹس زیادہ ہو جائیں تو بھی نقصان ہے اگر جو کم ہو جائیں تو بھی نقصان ہے زیادہ ہونے سے کھون میں تھکے جم جاتے ہیں اور جس سے جب کھون میں تھکے جم جائیں گے تو اس سے دل کی بیماریاں اور لکھوہ جیسی بیماریاں کیونکہ وہ نسوں میں کھون دوڑے گا نہیں اس وجہ سے وہ تھکے جم جاتے ہیں جب زیادہ بڑے جاتے ہیں اگر جو یہ پلیٹس گھٹ جاتی ہیں تو اس سے بھی نقصان ہوتا ہے اس سے یہ نقصان ہوتا ہے کہ یہ کہیں سے مو ناک سے اور گودہ سے کہیں سے بھی کھون آنا شروع ہو جاتا ہے جس سے بہت زیادہ نقصان ہو جاتا ہے اور یہ جو ہے اگر جو اندرونی طریقے سے مطلب یہ کھون بہنا شروع ہو جائے تو اور بھی زیادہ پروبلم ہو جاتی ہے تو اس سے آدمی کی موت تک ہو جاتی ہے خیر اگر جو میرے چینل پر آپ نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبالیں جس سے میری آنے والی ویڈیو آپ جو ہیں اس سے فائدہ اٹھا سکیں اور لاب لے سکیں اور ہیلپ لے سکیں دوستو اگر جو میری ویڈیو پسند آئے تو شیئر کرنا لائک کرنا اور اگر نا پسند آئے تو ڈس لائک کرنا اور مجھے بتانا کہ آپ جو ہیں یہاں کمی ہیں آپ ہمارے لیے اس طرح کی ویڈیو بنائیں اگر جو آپ کو کوئی اور بیماری ہو تو مجھے کومنٹ کر کے بتا سکتے ہیں میں اس کی بیماری کا گھرے لپا آئے بتاتا ہوں جس سے کوئی سائیڈ ڈیفیکٹ نہیں ہوتا کوئی نقصان نہیں ہوتا دوستو اگر جو کوئی دوائے اگر جو کوئی کھا رہا ہے تو اسے ڈوکٹر کی صلاح سے دوائے کھانی چاہیے جو میں بتا رہا ہوں گھرے لپا آئے اس سے جلدس جلد آپ کی جو ہیں پلیٹس بڑھ جائیں گے اگر جو گھٹی ہوئی ہیں اور اگر جو پریشان ہے تو پریشانی دور ہو جائے گی میں گھرے لپا آئے بتاتا ہوں جس سے آپ جو ہیں بلکل سوست ہو جائیں میں ایسی آشا کرتا ہوں اور یہ جو میرے جتنے بھی نسخیں ہیں وہ سب میری سٹیڈی کے ہیں اور اس سے جو ہے آپ فائدہ اٹھائیں اور ہیلپ لے سکتے ہیں تو دوستو اس میں پلیٹس کو گھٹنا بھی نقصان دائیک اور بڑھنا بھی نقصان دائیک ہے تو یہ تو میں نے بتا دیا آگے چلتے ہیں ڈینگو میں کیا کام ہیں کیوں کم ہو جاتے ہیں مطلب پلیٹس ڈینگو میں اس وجہ سے پلیٹس کم ہو جاتے ہیں دوستو کیونکہ اس سے جو ہے مچھر جو جب کٹتا ہے تو اس سے بخار جیادہ تیج ہوتا ہے اور بخار جب جیادہ تیج ہو جاتا ہے تو بخار گرمی کی وجہ سے جیادہ تیج ہونے کی وجہ سے وہ ہماری پلیٹس مطلب جل جاتی ہیں اس سے جو ہے ہماری پلیٹس کتم ہو جاتی ہیں اس وجہ سے پلیٹس کم ہونے شروع ہو جاتی ہیں تو اس میں جو ہیں دوستو جو وشیسک بتاتے ہیں اس میں کھان پان کا بہت زیادہ دھیان رکھنا چاہیے پیپدار تھی آنے کے پانی زیادہ پینا چاہیے پانچ لیٹر پانی پینا چاہیے صبح سام تک تھوڑا تھوڑا کر کے دو دو گلاس کر کے اور اس میں ہری سبزیاں لیں آم لا لیں چیکو لیں کاجو لیں بروکلی لیں اور ویٹامین کی کے کی کے اس میں شامل کرنا چاہیے ویٹامین سی کیلشیم یک تکھانے چاہیے اور اس میں جو میں تو آپ کو نسخہ بتاؤں گا وہ یہ ہے لکھ لو آپ کھا بھی پینسل لے لو دوستو اس میں جو ہے آپ پپیتے کا وہ لیو پپیتے کا پتہ لو ایک پتہ لے لو ٹھیک اور اسے جو ہے تھوڑا تھوڑا اسے کھاٹ لو جب وہ کھٹ جائے تو مطلب بھوجی سی بن جائے گی اور اس میں جو ہے آپ گلوئی کی لکڑی لے لو کم سکم دوستو گراؤں گلوئی کی لکڑیاں جب وہ لکڑی دونوں چیز لے لو تم انہیں جو ہے پکا لو انہیں جب پکا لو تو پکانے کے بعد وہ اُبل جائیں گے اور کم سکم یہ ایک لیٹر پانی میں پکا لو آپ جب آدھا لیٹر پانی رہ جائے تو اسے بوتل میں بھر کر رکھ لو تو جب بھی آپ کو پیاس لگے جب بھی پانی پیئے تو اسی کو پیئے تو اس سے جہاں آپ کی پلیٹس جو ہے بہت جلدی بڑھ جائیں گے اور آپ دلکل سوست ہو جائیں گے دوبارہ سمجھ لو ایک پپی تک پتہ لے لو ایک پورا اسے کاٹ لو اور دو سو گرام یعنی کہ گلوئی کی لکڑیاں لینی ہیں گلوئی کی لکڑیاں لینی ہیں اور جو ہے وہ انہیں بھی کاٹ لو اور انہیں جو ہے ایک ایک کلو یا ڈیڑھ گلو پانی میں پکا لو جب وہ آدھا رہ جائے تو اسے چھان کر چھان لو اور اسے بوٹل میں بھر کے رکھ لو اور اسے جو ہے جب بھی آپ کو پیاس لے گے تھوڑا 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 آپ اسے پی لیں اس سے بہت جلدی پلیٹس جو ہیں بہت جلدی بڑھتی ہیں اور یہ آزمایا ہوا نسخہ ہے اور اس سے کوئی نقصان نہیں ہوتا جو آپ کی دوائی چل رہے ہیں اسے چلنے دیجئے اور یہ ایکسٹر لے سکتے ہیں اس سے کوئی نقصان نہیں ہونے کا پھر بھی اپنے ڈوکٹر سے صلاح ضرور لے لیں کھانے سے پہلے اور پھر ایک ہم جسے مطلب اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہ چھانے کوٹ کپڑ چھن کر کے لائے یا مطلب دوائی وہ کہاں سے ڈھوڑتا پھرے تو اس کے لیے صدر سنچورن بھی آتا ہے اسے جو ہے آپ صبح سام آدھا آدھا چمچ لے سکتے ہیں اس سے بھی پلیٹس بڑھ جاتے ہیں اور اس سے جو ہیں بہت سے لوگ جو ہیں مطلب پلیٹس دینے میں بھی گھور آتے ہیں کیونکہ ایک ایمیون نیسو پریشن مسینہ ہوتی ہے ڈوکٹر کے پاس وہ پلیٹس الگ کر لیتی ہے کھون سے مطلب جیسے کھون کسی کا لے گا تو کھون میں سے وہ پلیٹس الگ کر لیتی ہے کھون واپس اسی بوڑی میں چلا جاتا ہے تو اس میں جو ہے یہ ملان کی ضرورت نہیں ہوتی تو اس سے گھور آئے نا اگر جو کوئی پلیٹس مانگتا ہے تو پلیٹس دے دو کوئی دکت نہیں وہ چوبیس گھنٹے اٹالیس گھنٹے میں پوری ہو جاتی ہیں تو اس میں جو ہے دوستو یہ تھوڑا سا میرا یہ تھا آپ جو ہے ان چیزوں کریں گے تو آپ بہت جلدی سوست ہو جائیں گے اس سے گھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے اور جو ہے بخار نہ ہونے میں بخار کی دوائی کھاتے رہیں اور اس میں چاہے ٹائ فائیڈ ہو یا چکن گونیا ہو یا بہت سے مطلب بخار چلتا ہے یہ موس میں بخار وائرل بخار ہوتے ہیں جس سے مچھر کاٹنے سے ہوتے ہیں جیسے نمی مطلب اس میں ہو جاتی ہے موسم میں تو اس میں مچھر زیادہ پیدا ہوتا ہے جب مچھر زیادہ تو یہ جو ڈینگو بخار ہوتا ہے یہ مادہ مچھر کے کاٹنے سے ہوتا ہے جب ماجہ مچھر کہاں کاٹے گی وہ کاٹے گی نصب ہے جب نصب کاٹ لے گی مادہ مچھر تو اس سے یہ ڈینگو بخار پیدا ہو جاتا ہے اور اس سے گھوڑانی کی ضرورت نہیں ہے یہ ٹھیک ہو جاتا ہے اور جلدی ہی آپ میں عاشق کرتا ہوں جتنے بھی مریض ہیں میرے دوست میرے بھائی بہن جو بھی اس بیماری سے لڑ رہے ہیں اس کے لیے میں عاشق کرتا ہوں کہ آپ جلدہ جلد ٹھیک ہو جائیں اور اگر جو ٹھیک ہوئے اور اگر جو میرے دوائے سے میرے نسخوں سے کسی کو فائدہ ہو جائے تو بھائیوں میرے چینل کو پیار دینا اور مجھے دعائیں دینا جائے ہند جائے بھارت شکریہ دنیا جائے